پنجاب کسری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شہر دھرنی اس وقت کانگریس کے بدھائی کا سند سے شمشیر سنگھ گوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کریں گے ان سے کئی اہم ایشیوز کو لے کر گوگی جی آپ کا سواگت ہے پنجاب کسری میں دنیواد گوگی جی بجٹ آگیا ہے کندری بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ تو کندری بجٹ میں کچھ تھا صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ باشن دے دیا اور نہ بیروجگاروں کے لیے کچھ نہ کسانوں کے لیے کچھ نہ مہنگائی پہ کچھ ہر چیز کا ستیاناس پٹرول پہ پہلے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس کے باب جود بھی سیس بڑھا دیا دو روپے ساتھ میں لکھ دیا ایک لفظ بلینڈنگ بلینڈی کا مطلب سمجھتے ہو ملاوٹ جو یہ اتھنال اور یہ سرکاری طور پہ ملایا جاتا ہے کہتے بھی اگر بلینڈڈ نہیں ہوگا تو دو روپے اور میں گاؤ جائے گا بات پتہ نہیں کون سے مطلب جنتہ سے پسینہ نکالنے کا کام سرکار کیوں کر دی اب ہریانہ کا بھی بجٹ آرہے والا ہے ہریانہ میں کیسے بجٹ کی سمبھاب نہیں دیکھتے آپ کو دیکھو یہ ریانہ میں سب سے بڑے دو ایشو ہیں ایک کسانوں کا اور دوسرا بیروجگاری کا منگائی کا تو سب جگہی ہے اور بیروجگاری میں ریانہ نمبر ون ہے اور میرے کو نہیں لگتا کی سرکار کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جب سینٹر کے بجٹ میں کچھ نہیں ہے تو ریانہ سرکار کیا دے گی یہ تو آپ کو بجٹ میں ایک چیز ضرور ملے گی کی پچھے سے کرجہ کتنا بڑھ گیا پچھلے سال ایک لاکھ نڈینوے جار کروڑ کا کرجہ تھا اب بجٹ میں دیکھیں کہ کرجہ کتنا ہو گیا ہمارے اوپر کتنا کرجہ بڑھا ہے گوگی جی اگر چرچہ کی جائے ایم ایس پی کو لے کر تو کندری بجٹ میں کافی کچھ کہا گیا ایم ایس پی پہ کچھ بھی نہیں کہا گیا اور بی جے پی کے نیتہ تو کہہ رہے ہیں وہ کہنے کو کیا ہے پچھلی بار ایم ایس پی کے لیے جتنا پیسہ رکھا گیا تھا خرید کے لیے اس خرید میں بھی گٹا ہوتی کی گئی ہے پچھلی بار ٹو پوائنٹ فور ایٹ تھا اس بار ٹو پوائنٹ تھری سیون کر دیا وہ بگٹا دیا اور ایک انہوں نے لکھ دیا ایڈیبل اویل کے لیے ہم ایم ایس پی دیں گے وہ تو پہلے سے تئی فصلوں پہ آئے اس بھی تو دینی آج تک جو تئیس فصلے پہلے ہیں اس میں بھی دال اور یہی ہے سارا ایڈیبل اویل ہی ہیں اس کو تو آج تک دینی اب نئے پتہ نہیں کون سے اور نئے آئیں گے جس کو یہ دیں گے ایک بات پکی ہے کہ بجٹ میں جتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے ہیں اور ایک پلانی دی دی آپ کے سامنے یہ تھا کہ دو جار بائیس میں کسانوں کی آمدنی دوسری کریں گے ایک لفظ ہے اس کے بارے میں اگلے پچی سال کون جندہ رہے گا بھئی اگلے پچی سال جو یہ باشندے رہے ہیں یہ پچی سال جندہ رہیں گے اگلے گوگی جی ویدان سوا ستر کے اندر آپ کے پرمک مددے کون سے رہنے والے ہیں دیکھو جی ہمارے یہ کسانوں والے تو ہی ہیں باقی میں نے ایک ہاؤسپیٹل جو اسند کا ہے اس کو مطلب جو اس کی ایکسٹینشن کرنے کے لیے سو بیٹ کا بنانے کے لیے ساتھ ساتھ ایک ٹرومہ سینٹر بنایا جائے کیونکہ یہ سند ایک ایسی جگہ ہے نیشنل آئیوے کے اوپر ہے جیند کیتھل پانیپت کرنار سب پنتالیس کلومیٹر دور ہیں اور وہاں پہ میں نے لکھے کلی لیٹر دیا ہے چیم نشن صاحب کو کی وہاں ٹرومہ سینٹر بنایا جائے ڈشٹک ہاؤسپیٹل کے طور پہ اسند کو ٹریٹ کیا جائے دوسرا اور بھی بہت سارے مددیں جو میں نے آج ہی کوسچن ابھی سائن کروں گا ابھی میں وہی بنوارا تھا وہ دینے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میری ڈیمانڈ ہے کہ کرنار جو اسند ہے اس کو جلا بنایا جائے وہ بھی میں نے سوال لگایا اور اور چھوٹے چھوٹے کئی سوال ہیں وہ لگائے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں گوکی جی بطور ودہیک سوا دو سال آپ کے اپنی ورکنگ کی بات کی جائے تو کون سی چیزیں ایسی ہوئی جن سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہوئی جن سے ڈس سیٹسفائیڈ ہیں یہ دو سوال ہیں دیکھو سیٹسفیکشن کا تو یہ ہے کہ یہ بھی سرکار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اس بات سے سیٹسفائی ہوں کی جو یہ کمیٹیاں ہیں ان کے مردم سے ہی میں نے بہت ساری سڑکیں پبلک ہیلتھ کے کام ابھی میں پچھلی بار جیسے سیشن میں میں نے سٹیڈیم کی مانگ کی تھی تو سرکار نے اس کے بھی پانچ کروڈر پہ دے دیئے ہیں تو یہ سیٹسپیکشن تو اس میں ہو نہیں سکتی لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے جو پریاس کیے یا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی وہ پہلے ڈیڑھ کلومیٹر سڑک بنی تھی پانچ سال میں اور میں نے بیسیوں کلومیٹر اب بنوا دی ابھی تو دو سال ہوئے ہیں ہمارے ایریے میں ہی ست بیس کے قریب سڑکیں ایسی تھی جو ویلے ٹو ویلے کچھی تھی اب صرف پانچ چار رہ گئی ہیں وہ نیکس ٹیئر میں میرے کو امید ہے کہ وہ بھی بن جائیں گے اور ڈیس سیڈیسفیکشن کن مددوں پر ہے ڈیس سیڈیسفیکشن بہت ہے اس پہ سرکار کا کوئی دیان نہیں ہے کرپشن جورو شورو پہ ہے اور اس میں ستہ داری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں کوئی اس کو سپروائی نہیں کرتا ابھی ہمارے کرنال کے اندر نگر نگم کا ایک ایسی پیسے گنتے ہوئے پکڑا گیا خود برشتہ چار اب دفتر میں اوپن ہوتا ہے اس کی جانچ ڈی سی نے اے ڈی سی کو دی جبکی وہ ڈی سی ہی اس پروجیکٹ کا سمارٹ سٹی کار اس کا انچارج ہے جس کے اندر ایسی کام کر رہا ہے تو کیا ایک اے ڈی سی اپنے ڈی سی کے خلاف جانچ کر لے گا ڈی سی تو خود اس کا انچارج ہے تو وہ خود جمہدار ہے اس کے لیے اگر اس کی جانچ کرانی ہے مطلب کرپشن کو چیک کرنے کے لیے اس سرکار کے اندر کچھ نہیں ہے آپ ویدان سبا کی کمیٹیوں سے سیٹسفائیڈ ہیں یعنی جو ویدان سبا کی کمیٹی ہیں ان کی ورکنگ اور یہاں جو کیونکہ ان کے عدیقش جو ہیں ویدان سبا کے گیانچند گپتہ جی انہوں نے کمیٹیوں کو کافی پاورفول بھی بنانے کی کوشش کی ہے دیکھو سپیکر صاحب کی اس معاملے میں تریف کرنی پڑے گی کیونہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے کیا ہے اور یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کو پاور دیا ہے اس بار سیشن میں وہ دکھائی بھی دے گا اور رول میں انہوں نے چینج بھی کیا ہے اس کے لیے میں سپیکر صاحب کا تو میں مہمیشہ دن نواز کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سسٹم گھوم ہے چاہتا ہوں کہ لوگ تانتریک ووسطہ جو ہے اس کا پردرشن سے ہی ڈنگ سے ہونا چاہیے اس کا صدوپیوگ ہونا چاہیے اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری ویدان سبا کی اور اگر کمیٹیاں یا جو ووسطہ ہمارے بجورگوں نے یہاں بنائی ہے اس کو ہم صحیح ڈنگ سے نہیں چلاتے ہیں تو یہ سارا خرچہ پھر کرنے کی کیا جرورت ہے پہلے اس کمیٹیوں کو فارمیلٹی سمجھتے تھے تو یہ فارمیلٹی نہیں ہے یہ تو ایک منی ویدان سبا کی طرح ہے اگر اس کا صدوپیوگ کیا جائے تو اس سے بہت سارے کام جو ہیں سیشن تو میشہ بیٹھتا نہیں لیکن اس کے مادے ہم سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں گوگی جی رولز میں پھر بدل سپیکر صاحب نے کہا تھا کہ جو ویدھائک کئی بار کوششن نہیں اٹھاواتے وہ لکھ کر بھیجیں تو ان کا جواب دے ہی سنشت کی جائے گی ایسی ایس سوا ان کے مادے ہم سے کیا اس معاملے میں امینڈمنٹ ہوئی ہے نہیں نہیں وہ تو جیسے کمیٹیوں کی ریپورٹ جو ہے اب رکھنے کا آئے گا اور طرح کے کئی چیزیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں دیرے دیرے ہو رہے ہیں سپیکر صاحب کر رہے ہیں اور اور بھی کریں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ووستہ کا پورا بینفیٹ ہونا چاہیے وہ جو بات آپ کہہ رہے ہو وہ تو یہ ہے کہ جیسے جیرو آور میں بھی ہم سوال اٹھائیں گے تو اس کا بھی جواب آئے گا تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے اب بجٹ سیشن ہے تو اس میں میرے کو لگتا ہے کہ کافی چانس ملے گا لمبا بجٹ آئے گنگی جی اگر چرچہ کی جائے سٹیٹ لیول کے مددوں کی کانگرس نے اپنی رن نیتی تو کوئی بنائی ہوگی سٹیٹ لیول کے مددوں کی نہیں ابھی ہماری میٹنگ ہو نہیں ہے تو ہم نے اپنے اپنے لیول پہ تو سب دے رہے ہیں ہماری جب جسے سیشن تے ہوگا اس کے بعد ہماری سی ایل پی کی میٹنگ ہوگی تو تب ہم اس میں رن نیتی بنائیں پنجاب راجستان تتھا جو انہے سٹیٹ ہیں جہاں الیکشن سوری راجستان نکل گیا آہ اترا خند تو ان سٹیٹ میں کیا آپ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے نہیں میں ہماری سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میری بھی پنجاب میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو وہ دیکھو یہ تو جتنا الیکشن ہے اس بار پنجاب میں بڑی الیکشن چل رہا ہے کانگرس کا سرکار آئے گی اترا خند بھی آئے گی اور جو یو پی ہے وہاں بھی کانگرس کا بہت بڑا یوگدان رہے گا بی جے پی کو عرانے میں اس کو بگانے میں اور گوہ میں بھی کانگرس کی سرکار آئے گی بڑے بڑے نیتہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرینکہ گاندی جو کانگرس کی سب سے بڑا چہرہ مانی جاتی تھی وہ ٹائم ٹائم فیس یو پی میں ہونے جا رہی ہیں وہ تو ان کو آنے والے ٹائم میں پتہ لگے گا بی جے پی بڑوں کی طرح ہم جوٹ بولنا سکھے نہیں جی سکول میں ہم پڑے نا وہاں جوٹ سکھایا نہیں گیا تھا اور بی جے پی کو سچ بولنے کی عادت نہیں ہے نہ ان کو سکھایا گیا مطلب ایسی پارٹی جو دیش کو توڑنے کا کام کر رہی ہے خود ہی اپنے گھر کو گرانے کا کام کر رہے ہیں ایسی پارٹی سے مطلب ان سے نیتاؤں سے بڑے نیتہ تو اس میں ہی نہیں ہوتا چھوٹ بھئی یہ نیتہ ہیں ویسے ہی ایک بار گلتی سے بائی ڈفالٹ جیت گئے تو بڑے نیتہ ہوگی ہو بی جے پی کوئی پارٹی تھوڑی ہے وہ تو ایک دارمک سنگھٹھن ہے اور درم کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر کے ایموشنلی بلیک میل کر کے نفرت اور مطلب یہ فلانے کا کام کرتی ہے بائی چارہ سماج توڑنے کی مطلب کام جو ہے صرف بی جے پی کے لوگ کرتے ہیں نہیں تو یہ سماج اور بائی چارہ جروری ہے ستہ آمیں آنا پارٹی بچانا یہ جروری نہیں ہے سماج بچے گا بائی چارہ بچے گا تو ہی دیش بچے گا دھنیوات تو یہ ہے شمشیر سنگھ ہوگی اصند سے کانگریس کے ویدائک ہیں بجٹ سیشن کو لے کر جہاں اپنے اصند ہلکے کی جو مدے یہ اٹھانے جارہے ان کی چرچہ کی سٹیٹ لیول کے مدوں کی چرچہ کی ساتھ ہی راج نیتک روپ سے جو الیکشنز ہیں اتر پردیش پنجاب تثہ اتراخنڈ میں ان کے بارے میں بھی اپنی راج نیتک ٹپنی انہوں نے کی ہے کیمرمن سنجھے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد موسیقی